اسلام علیکم انتہائی افسوس ناک خبر ہے سلمہ مراد صاحبہ جو کہ کافی عرصے سے بیمار تھیں اہلیہ وید مراد صاحب کی والدہ آلیہ مراد اور آدل مراد صاحب کی ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جاملی ہیں اور ابھی کچھ در پہلے آدل مراد صاحب نے بھی بقیادہ سوشل میڈیا پہ انفارم کیا کنفرم کیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جاملی ہیں انہوں نے بتایا کہ جو سلمہ مراد صاحبہ ان کی مدر اور جو وید مراد صاحب مرہوم کی اہلیہ وہ خالق حقیقی سے جاملی ہیں اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی اس پوسٹ میں کہ سیٹرڈے کو یعنی کہ چودہ اکتوبر کو نمازِ اثر کے بعد ان کا جنازہ ہوگا اور جتنے مرد حضرات ہیں وہ سلطان محجد میں جمع ہوں گے اور وہاں سے جنازہ اٹھایا جائے گا اس کے ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو خواتین ہیں وہ ان کا ڈی ایچے میں جو گھر ہے گھر کا بقیادہ ایڈریس بھی اس کے اوپر دیا ہوا ہے اس میں وہاں پہ خواتین بغیرہ جو ہیں سب جمع ہوں گی نیچے انہوں نے اپنا اپنی میسز کا پھر آلیہ مراد ان کے ہزبنڈ ان کے بچے ارمان اور جتنے بھی باقی بچوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں سب کے ان کا نیچے نام بھی لکھا ہوا ہے تو سلمہ مراد صاحبہ جو تھی وہ کافی عرصہ سے بیمار تھی میری آدم مراد صاحب سے جب وہ پاکستان میں تھے پھر وہ باہر چلے گئے تھے اس وقت ان سے بات بھی ہوئی تھی تو ایک دفعہ میں نے ان سے یہ سال بھر پہلے کی بات ہے تو اس وقت میں نے ان سے ان کی کنڈیشن پوچھی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ڈائمنشیا کا جو مرض ہے انہیں لاحق ہے اور وہ کافی عرصہ بیمار رہی ہیں ابھی کچھ دنوں سے یعنی کچھ ہفتوں سے تو ان کی تبیت بہت زیادہ خراب تھی ان کے جتنے فین کلاب ہیں ان میں سب نے یہ پوسٹ کر کے بتا بھی دیا ہے اور جتنے ان کے فین کلاب ہیں وحید مراد صاحب کے وہ بقاعدہ لکھتے رہتے تھے دعاوں کے لیے بھی کہتے رہتے تھے جتنے ہفتے وہ بیمار رہی ہیں خاص طور پر جب سے وہ کرٹیکل کنڈیشن تھی ان کی تو وہ سارے بیچ میں کہتے رہتے تھے کہ دعا وغیرہ کے لیے وحید مراد صاحب اور سلمہ مراد صاحبہ ان کی شادی جو تھی وہ ستنہ ستمبر انیس ست چونسٹک ہوئی کہ دو بچے جو تھے سلمہ مراد اور آدل مراد جو کہ ابھی ما شاء اللہ 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 نے زندگی دے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں جبکہ ایک بیٹی جو تھی سادیا اس کا انتقال ہو گیا تھا ارلی ایج میں تو یہ جو رفاقت تھی یہ انیس سو چونسٹھ سے لے کے انیس سو تریاسی تک چلی انیس سال تک یہ رفاقت رہی اور اس کے بعد چالیس سال سے سلمہ مراد صاحبہ جو تھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ تھی مطلب ہے انہوں نے کچھ دوسری شادی نہیں کی تھی حالانکہ بچے اس وقت کافی چھوٹے بھی تھے لیکن انہوں نے شادی دوبارہ نہیں کی اس کے ساتھ ہی ان کے ہم مختلف ایڈ وغیرہ بھی دیکھتے رہتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ سٹیڈ لائف وغیرہ کے ایڈ میں اور دوسری ایڈ میں بھی وہ آتی تھی اس قسم کے جو عمومی طور پر والدین پیٹنٹس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا اس قسم کے ہوتے ہیں لیکن باہرحال ان کے جو لائف تھی سلمہ مراد صاحبہ کی انہوں نے بڑی سٹرگل کی بعد میں اگرچہ انہیں اس طرح کا کیونکہ وہ خود بھی ان کی فیملی بھی تگری تھی فنینشلی اور ویمات صاحب کی فیملی بھی تگری تھی اس طرح کا فنینشل انہیں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں تھا پھر بعد میں بچے بھی ما شاء اللہ سیٹل ہو گئے علیہ مراد صاحبہ کی شادی ویمات کے انتقال کے دو تین سال کے اندر ہو گئی تھی جس میں سارے ادھاکار اس وقت آرٹس جتنے بھی تھے ان کے دوست احباب جو تھے عزیز جو تھے وہ سب اس میں شامل تھے لیکن سلمہ مراد صاحبہ نے اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے اتنی ارلی ایج میں انیس سال انیس سال کا جو رفاقت ہے اس کے بعد ان کی ایج تو ملدبہ اگر چالیس سال مائنس کر لیں ان کی جو بھی ایج ہوگی اس وقت اسی ہوگی سیونٹی ایٹ ہوگی جتنی بھی ہوگی تو اس ایج میں ان کو وہ بیوہ ہوئی ہیں ہوئی تھی اور اس طریقے سے انہوں نے بڑی ہی مشکل زندگی اس لحاظ سے تنہا ہی گزاری جس طرح ایک سوچا جا سکتا ہے کہ کتنا مشکل رہا ہوگا ظاہر ہے ایک ساتھ رفاقت کا جو عرصہ وہ کم ہے اور جو ان کے بغیر کا عرصہ وہ بہت زیادہ ہے چالیس سال کا یعنی ڈبل سی بھی زیادہ بنتا انیس اور چالیس اگر دیکھا جائے تو تیرہ اکتوبر جب دو اکتوبر کو وحیمہ صاحب کی سالگیرہ تھی اگلے تیس نومیمبر کو ان کی برسی ہے وحیمہ صاحب کی لیکن تیرہ اکتوبر جو ہے آج بروز جمعہ ان کا انتقال ہو ہے اور پچھلے مہینے یعنی سپتمبر میں اکتوبر سے ابھی ستنہ ستمبر ستنہ اکتوبر دوارا نہیں آیا ان کی شادی کی جو ایک سالگیرہ کہنا چاہیے یہ وہ تھی تو یہ اللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ ان کو غریق رحمت کرے ان کے گناہوں کو معاف کرے اللہ تعالی ان کی بخشش کرے ان کو جنت میں عالی جگہ عالی مقام عطا کرے اور جو آلیہ مراد صاحبہ ان کے بچے ان کے فیملی ہے جو ان کو اور آدل مراد صاحب ان کو سبر جمیل عطا فرمائے وصلہ دے اور جتنے دوست احباب رشتہ دار اور خاص طور پر فین ہیں ظاہر ہے آدل مراد کی والدہ وحید مراد کی اہلیہ ہونے کے ناتے سبی کا ایک ان کے ساتھ رغبت تھی تو اس حوالے سے ان کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو ہیں اور جو اس وقت لاؤس ہوا ہے اس میں اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے خاص طور پر جو قریبی ان کے بچے ہیں پھر ان کے آگے بچے ہیں ان کو یہ افسوسنا خبر آپ تک پہچانا تھی ابھی تک لئے تنی جانت دیجئے اللہ حافظ